اس بیچ چین نے کووڈ ویکسین کا دروپیو کرنا بھی شروع کر دیا اب آپ سوچئے اس کا دروپیو کیسے ہو سکتا ہے چین نے یہ گھوشنا کی ہے کہ چین کا ویزا لینے کے لیے میڈن چائنہ ویکسین لگوانا کسی کے لیے بھی اب انوارے ہوگا اگر آپ نے میڈن چائنہ ویکسین نہیں لگوائی ہے تو آپ کو چین کا ویزا نہیں ملے گا چین کی یہ نیتی بھارت کے علاوہ 19 دیشوں پر لاغو ہوگی اور ان دیشوں میں امریکہ جپان اسریل اور پاکستان جیسے دیش بھی شامل ہیں پوری سوچی اس وقت ہم آپ کے سکرین پر ڈال رہے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی بھی دیش میں رہتے ہیں تو چین جانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے میڈن چائنہ ویکسین لگوانی پڑے گی نہیں تو آپ کو چین جانے کا ویزا نہیں ملے گا بھارتیوں کے لیے چین کے دروازے چین کے اس نوٹیفکیشن کے بعد بند ہو جائیں گے کیونکہ بھارت نے ابھی تک کسی بھی میڈن چائنہ ویکسین کو منظوری نہیں دی ہے تو پھر جب منظوری نہیں دیا تو آپ لگوائیں گے کیسے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چین کی کسی بھی ویکسین نرماتا کمپنی نے بھارت میں اپنی ویکسین کو منظوری دینے کے لیے آویدن بھی نہیں کیا ہے تو پھر منظوری ملے گی بھی کیسے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت پہلے چین کی اس ویکسین کو منظوری دے اور پھر چین جانے والے لوگ وہی ویکسین لگوائیں اور پھر بھارت میں رہنے والے لوگوں کو چین میں جانے کے لیے ویزا ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا دنیا کے کچھ دیش ویدیشوں کے لیے ویکسین پاسپورٹ لاغو کرنے کے بارے میں بھی ابھی سوچ رہے ہیں اسرائیل نے اسی سال 21 فروری کو ویکسین پاسپورٹ انوارے کر دیا ہے ویکسین پاسپورٹ کا مطلب ہے کہ آپ یہ سرٹیفیکٹ لے کر جائیں کہ آپ کو کورونا کی ویکسین لگ چکی ہے اسے لے کر وشو سواستے سنگٹھن نے آپتی بھی جتا ہی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی جنہیں اب تک یہ ویکسین نہیں لگی ہے لیکن چین کے اس نوٹفیکیشن کو دیکھیں ہیں تو یہ ویکسین پاسپورٹ سے بھی آگے نکل گیا ہے چین کا کہنا ہے کہ ویکسین بھی میری ہونی چاہیے اور میری ہی ویکسین لگوائیں گے تب آپ کو اجازت ملے گی چین میں آنے کی ہمیں لگتا ہے کہ جب پورا وشو ایک مہاماری سے سنگرچ کر رہا ہو تو دیشوں کو آپ سے ہی سہیوگ والے قدم اٹھانے چاہیے جیسے بھارت کر رہا ہے کورونا کی مہاماری بانٹنے والے دیش چین کو تو ایسا نوٹفیکیشن جاری کرنا بلکل بھی شعبہ نہیں دیتا لیکن چین اس کا بھی دروپیوگ کر رہا ہے جیسے بھارت کر رہا ہے